بڑھتے ہیں اور لیتے ہیں ایچو ایل پر آئے نتیجوں سے پہلے تھوڑا کمزور ہے ایسا بھی نہیں کہ بہت زیادہ کمزور ہے سمیت دائرے میں ٹریڈ کر رہا ہے یہ بتائیں کیونک کیا ٹریڈ لینا چاہیے ایچو ایل میں ریجل کے پہلے اگر کوئی کرنا ہو تو گوڈ آفران نانیل جی ایچو ایل کا چارٹ سائیڈ ویز میں ہے ایک اچھے مو ہم نے دیکھی ایک اچھی کریکشن دیکھی اس کے بعد ایک نیا ٹاپ بھی بنتا نظر آئے میرا ماند ہے کہ ہول کر کے چلنا چاہیے میرا مومنٹم کے حساب سے سٹاپ لاؤس رہے گا قریبا 14.80 یعنی 20 روپے کا ریس اور اس کے بعد نتیجوں کے بعد واپس ایک بار ایک ہائر ٹاپ بناتا نظر آنا چاہیے ایک ریزیسٹن سے 15.10 15.12 یہ اگر پروس کرتا ہے تو میرا ماند ہے کہ زیادہ مومنٹم آئے گا تو جنہوں نے لیا نہیں ہے تو ابھی بائے نہیں کرے 15.10 15.12 کے اوپر بائے کرنے کی سلا ہوگی اس اس ٹائم اگر 15.12 کے اوپر بائے کرتے تو 14.90 پہ کا سٹاپ لاؤس رہے گا ٹارگیٹ رہے گا قریبا 14.40 14.45 اوکے تو یہ ہے رائے آپ کے لئے ایچو ایل پر کرن زیادہ ہوں ہمارے ساتھ ہیں سو کرن انویسمنٹ گریڈ سٹوک ہے وشتو وائدہ کاروبار میں بھی ہے آج بازار کے مور کے ساتھ تھوڑا کمزور ہے ایک سوا پرسنٹ ٹریڈرز اور انویسٹرز دولوں کے لئے رائے دیجئے شیئر پر ٹریڈرز نے تو کچھ نہیں کرنے کی سلا ہوگی جیسے آپ نے کہا انویسٹر گریڈ سٹاپ ہے تو میں لیول سیرز کروں گا یہ قریبا 14.30 کے قریب آتا ہے تو ایک بائے ریکمینڈیشن جوں گا کیونکہ ایک رائیزنگ ٹرنڈین کی ویلیو در ہے اچھے کاسا سپورٹ ہے اسے نیچے آنے کے امید بہت کم ہے اچھے کاسا کریکشن پہلی ہم دیکھ چکے کریبا 16.50 سے لے کے 14.70 تک ابھی ٹریڈ کر رہا ہے میرا ماننا ہے اور ایک 30.30 روپے نیچے آ سکتا ہے اُدھر ایک بائیں اپورٹنٹی رہے گی اور اگر آپ چھے مینے کا ویو لیتے تو ایک نیا ٹاپ تو بلکل بنتا بننے کی چارٹ پہ پیٹن دیکھنے کو مل رہا ہے میرا ماننا ہے کہ چھے مینے میں آپ کو 17.70 کے لیوز دیکھنے ملیں گے کافی اچھے اپسائیڈ رہے گی اوکے تو یہ ہے رائے آپ کے لیے شیرام ٹرانسپورٹ پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بازار پہ ابھی کرنا ہے کہ چاہیے کرن جی شکریہ پہلے تو سمجھ دینی کے لیے کل نمبر جب ہوں گے تب کری سوا گھنٹے کے رجحان کچھ حد تک سیٹوں کا آنکلن بھی مارکٹ کے پاس آ جائے گا ایکزٹ پول سے تو ترشنکو دیکھ رہی ہے ویدھان سبا کسی کو بھی پورے طرح سے بہومت نہیں مل رہا ہے آپ کی رائے نفٹی پہ آج کا ٹرینڈ کیا رہے گا لاسٹ کے دوڑای گھنٹے کا دیکھیں مجھے لگتا ہے جنپی جی بیری گوڑا فرم پہلی تو مارکٹ دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ رینج ماؤنڈ ہی دیکھنے ہوں مل جانا چاہیے تھوڑا سا تو اوپر سے ہم نے 10.0, 8.50 سے تھوڑا سا سلپ ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ایک 20-25 پوائنٹ نیچے جا سکتا ہے بس کے سینریو میں پر جو شورٹ پوزیشنز ہیں جو فرائیڈے کو بنتی نظر آ رہتی ہیں وو شاید ان لیش پہ بہت سارے کم ہوتی نظر آئیں گی اور یہ اگر اور 20-30 پوائنٹ نیچے آتا ہے تو ایک اچھی بات رہے گی جس کے قرآن آپ کو اوپر کے ہیڈوئیز آپ کو دیکھنے ہوں مل جانے چاہیے تو میرے لیے کرنٹ لیول سے اور بیس پوائنٹ نیچے آنے کی پوسیبلیٹی ہے نیفٹی میں اور on the higher side وافیس ایک بار آٹھ ہزار دس ہزار آٹھ سو بیس تک اوپر یہی رینج رہے گی نیفٹی کے لیے چھیک ہے تو کرن جی کا ویو آپ کے سامنے ہے کہ نیفٹی کو لے کر کیا سٹریجی ہونی چاہیے ابھی تو خیر مارکٹ میں کوئی بھی بڑا اتھل پتھل تو نہیں دیکھ رہا ہے آپ چاہیں تو بائنگ بانڈپس کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں خیر اس پیچھے خبر آپ نیچے بھی دیکھ پا رہے تھے جو کی اسس کو لے کر ہے اب یہ لوگ پردیشی مرسا جوڑ جائیں گے ان سے بھی ہم آپ کے سامنے رائے رکھیں گے کہ آخر کار ہے جی ایم کی یعنی کہ گروپ آف منسٹرز کی جو بیٹھا کیا وہ کیا کہہ رہی ہے فیلا لیکن جو خبر ہے اس سے ایک بار آپ کو میں رو برو کرانے چاہم آج ساڑھے تین بجے سیس کو لے کر اور ایتھنال کو جی ایس ٹی کے جو اس پہ در لگتی ہیں اس کو لے کر ایک بیٹھک ہے اس سے پہلے جب ایک بیٹھک ہوئی تھی جی ایس ٹی کانسل کی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ گروپ آف منسٹرز ایک ریپورٹ بنائیں گے فیصلہ لیں گے اس کے بعد کانسل کو بتائیں گے کانسل پھر آگے بات رکھے گا آج اسام کے وطمنتری کی ادھکشتہ میں یہ بیٹھک ہو رہی ہے اس میں یہ بات رکھی جائے گی کہ دو سے پانچ فیسی دی سیس لگایا جائے چینی پر اور ایتھنال کے جو در ہے اس کو تھانا سے گھٹا کر بارہ کر دی جائے یہ پہلے بھی مدہ تھا لیکن فیصلہ نہیں لی گیا گروپ آف منسٹرز میں چلا گیا آج اسی کی بیٹھک ہے ساڑھے تین بجے بزار بند ہوتے سمیں ملے گی رییکشن کل ملے گا الوک سے جڑ کے اس کی بارے میں تھوڑی اور تفتیش سے بات کریں گے لیکن آگے بڑھتے ہیں جب ایک یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس سمیں مارکٹ میں بینک نفٹی پہ بھی کیا کرنا چاہیے جس طرح کے نمبر آئے اب تک مٹ کے اب سرکاری بینکوں کے ڈر تو لگ رہا تھا کہ آج بینک نفٹی کمزور ہوگا اور بہت زیادہ کمزور ہوگا لیکن ایسا ہوا نہیں بلکہ سرکاری بینکوں کا ہی کھیما آج بینک نفٹی کو مضبوط کر رہا ہے کرن جی اس پہ آپ کی رائے کیا ہے یہ چھبیس زیادہ تین سو کے اوپر ہولڈ کرے گا بلکہ کرنا چاہیے جو بے کاؤٹ لیول قریبا 26 250 کا لیول تھا اس کے نیچے تو جانے کی بلکہ پرویبلیٹی نہیں ہے جس طریقے سے پرائیڈے کے سطر میں جو اچھی مو آئی تھی اس کا تھوڑا سا کریکٹیو ڈیلی ہو رہی ہے میرے خیال سے 26 350 26 300 کے نیچے آنے کی سمباؤنا بلکہ نہیں ہے تو یہ ایک اچھا سپورٹ بینڈ ہے ایدھر بائے کر کے ہی چلنا چاہیے جو ٹرینڈ ہے میرا ماننا ہے کہ 26 800 26 900 کے لیول آپ کو کل تک دیکھنے ہوں مل جانے چاہیے ٹھیک ہے آپ کچھ اور مہمانوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں کرنجی کا ویو آپ کو نفٹی اور بینک نفٹی پہ دونوں پہ مل آئے دو زوری ملی ہے ایک خبر پیر تھی لیکن آج ویباق کی منظوری ملنے کے بعد اس کے اندر ایک دم سے سڈن سپائی کم کو دیکھنے کو ملا چار سو کے نیچے تو بھارتی ایٹیل جاتر ٹیکنیکل انڈلیسٹرز کو کمزوری سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی یہ خبر ہے اور خبر کا ریکشن اس سمیں آپ کے سکرین پر ساڑھے پانچ روپے مضبوط ہے ایپر کرنجی آپ بھارتی ایٹیل کا چار دیکھیں گے کچھ آپ کو ایکسٹر آرڈنری دیکھ رہا ہے اگر دیکھ رہا ہے تو لیولز کے ساتھ آپ میں کو بتا سکتے نہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں بہت ہی ایمپورٹنٹ سپورٹ لیول ہے جس کو اینڈ آف ڈے میں تین بار ٹیسٹ کیا ہے پچھلے دیڑ سال میں وہ لیول ہے قریباً 375 کا آج بھی ہم نے 380 کے لیولز یا 378 کے لیولز پریسائز بات کرے تو 378 کے لیولز ٹیسٹ کیا ہے پھر 375 ٹھوٹا نہیں ہے تو میرا منہ ہے ایک اچھا بیس ہے ان لیولز پہ اور اس کے نیچے جاتا ہے تو ہی میرا بیو بہت ہی بیریش ہو جائے گا پھر میرا منہ ہے کہ ایدھر سے ایک کریکٹیو موو آ جانی چاہیے پرسوں کے سطرم میں شکروں کے سطرم میں جو نیگیٹیو بات آئی تھی جیو کے چلتے ہوئے تو وہ نیگیٹ کرتے ہیں ہم دیکھ پائیں گے اگر آج کے لیے 386 ٹوٹتا نہیں ہے تو ابھی بھائی کرنے کی سالہ ہوگی 386 کا سٹاپ لس رہے گا یہ آج اور کل کے لیے ٹریڈ رہے گا اگر یہ سٹاپ لس ٹرگر نہیں ہوتا ہے تو میرا منہ ہے کہ 406 408 کے لیولز آپ کو دیکھنے میں مل جانے چاہیے ٹھیک ہے 408 تک آ جائے گا 386 کا سٹاپ لس رکھ لیجئے گا کل کا جو نیگیٹیو اثر تھا جیو کے پوسٹ پیڈ کا وہ شادہ اس خبر کے ساتھ تھوڑا وہ تھلکہ ہوتا دیکھے گا تو آپ پرسند یہ شیئر اوپر ہے آگے بڑھتے ہیں کرن جی سے سمجھ لیتے ہیں ان کے شیئر کون سے کرن جی آپ کے شیئر کون سے ہیں میرا پہلا سٹاک رہے گا بھارت فورج مجھے لگتا ہے کہ ادھر سے کافی اچھی اپسٹ دیکھنے مل جانے چاہیے جس طریقے سے ہم نے سیکنڈ لیبل آف کریشن ختم کیا ہے جو کی قریبا ساتھ ساتھ سو اسی سے ساتھ سو بیس تک آ گیا ہے اور آج جو یوٹن لے لیا ہے سٹاک نے بہت اچھے سٹرم وولیوم کے ساتھ نکلا ہے تو میرا منہ ہے ادھر بائے کر کے چلنا چاہیے سٹاک رہے گا پورٹی ٹو پہ ٹریڈ سکس پورٹی وان پیپٹی پہ ٹریڈ کر رہا ہے اور ٹائگٹس کے لئے سکس پورٹی فورٹ کے لیبل سفر کو کلز دوپہ تک دیکھنے ہم میں جانے چاہیے ٹھیک ہے بائے کون ہوگا